ہم پرانے لکیروں کی پیروی کرتے تھک چکے ہیں منصفانہ انکردار کی مزید پیروی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم نے پچھتہ برس سے گزار دی ہیں اب انہیں زاویے سے سوچنا ہوگا سربراہ جمیت علمہ اسلام علانہ فضل ارمان کا نوش شہرہ مجل سلام سے خطاب کہا ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت سے ہم تنقید کے بجائے اسلاح کی اصول پر کار بند ہیں ایمکیم باکستان نے بھی بس بارڈی کو سیاسی طور پہ تنہائی کا شکار قرار دے دیا کراچی میں تقریب سے غداب میں ایمکیم رہنماؤنی کے ہاں سب کو معلوم ہے کراچی کس کا ہے مرکز سے بسیل صوبوں کو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں آرٹیکل ایک سو ساٹھ میں ترمیم کی جائیں مرکز سے ہی صوبوں کو اختیارہ دیے جائیں خالد مقبوط صدیقی اور فاروق ستار کا خطاب رہنما ایمکیم مصفا کمال کا گراچی کو چھ ماہ میں ٹھیک کرنے کا دعویٰ جلسے سے خطاب میں کہا گراچی کا شمار آج دنیا کے چار بہترین شہروں میں ہوتا ہے ہمیں موقع دیا گیا تو شہر چھ ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا دنیا میں پچیس بڑی کمپنیس کے سربراہ بھارتی ہیں ہماری جامعات بیروزگاری کی فیکٹریاں بن گئی ہیں ایمکیم اس سے شہری کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہے اگر کلائریٹی اور ٹرث ٹیبل پر آ جائے تو لوگوں میں اشتراک آسان ہو جاتا ہے مجھے پورا یقین ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو میں نے جب بھی یہ کہا تھا جب میں نے تاریخ دی تھی تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں ضرور الیکشنز ہوں گے کوئی مجھے شبہ نہیں ہے اس پر چیئر میں بی ٹی آئی اور فوش کے درمیان مسالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات تھی شفاف اور قبل اعتماد الیکشن کے لئے ضروری ہے کہ تمام سیاست جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے صدر مملکت داری فلوی کا امریکی نشراتی داری کو انٹرویو کہا افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر وہی فارم نظر سانی کرے گا جہاں فیصلہ ہوا تھا خصوصی سرمایہگاری شہولت کانسل کی اپ ایکس کمیٹی کا اہم اجلاع سرمایہگاری کے منصوبوں سے متعلقہ وزارتوں کی تفصیلی بریفنگ چین سمیت خلیجی ممالک کی سرمایہگاری کے لئے کیا گیا قدامات کا جائزہ اجلاع سے قبل نگرہ وزیراسم سے آرمی چیف کی وان اون وان ملاقات بھی ہوئی پاکستان معاشی بہتی کی طرف گامزن، اسکری قیادت اور دیگر حکومتی رنماؤ کی انتھک کوششوں اور محنت کے سمرات ملنے لگے ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف کے مطلب آہدا فاسق کر لیے ہیں ستر گروہ ڈالرز کے قرص کے منظوری مالی سال دوہزار چوبیس کے لشہرائے نمو تین اشاریہ پانچ فیصد تک بہتر کرنے کا حد افرکھا گیا ہے حکومت کی ساتھ آئیوں بر عوام مہنگائے کے مزید بوجھ تلے دوبانے کی تیار گیس کی قیم سے پھر بڑھانے کا فیصلہ آئی ایم ایف کو تاوانائی شعبے کی ٹیرف پر نظر اسانی سے آگاہ کر دیا نگرا وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کہتی ہیں نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کے ٹیکس حدف کا حصول پہلی ترجیح ہے ٹیکس اہداف حاصل نہ ہوئے تو اضافی اقدامات کا سوچیں گے پاکستانی محشت کو ترقی کی راہ پر گمزگرنے کا مشن عالمی بینک سے دو عرب ڈالر جبکہ ایشیای ترقیاتی بینک اسلامی ترقیاتی بینک اور ایشیای انفرسکچر بینک سے بھی مجموعی طور پر عرب ڈالر ملنے کا امکان برامدات میں زیادہ اور مقامی وسائل پیدا کرنے تک آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا ناگسیر قرار ٹیلی قوم کے شعبے میں ترقی اور جدت کا ایک اہم سنگے میل وفاق حکومت کی جانب سے ٹیلی قوم انفرسکچر فریمورگ کی منظوری دے دی گئی یہ فریمورگ وزارت انفرمیشن، ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونکیشن اور ٹیلی کام شعبے کی مشاورت سے تیار کیا گیا تھا